اسلام علیکم میں انیس اپنے یوٹیوب چینل انیس آسٹرو ورڈ پر آپ کو خوش حمدید کہتا ہوں کارک اور مارک گرہ مطلب good planets اور bad planets یہ ہر کنڈلی کے مطابق زائچے کے مطابق زوڈک چارٹ کے مطابق ان کی پوزیشن سے ان کے اثرات کا پتہ چلتا ہے یہ میں اپنے ہر لیکچر میں آپ کو بتاتا ہوں تو آج اس سیریز کا جو میں لیکچرز دے رہا ہوں آپ کو بتا رہا ہوں اس کا کارک اور مارک کا اس میں آج ایک کریس اسنڈنٹ یا کمب لگن کی کنڈلی یا برج دلو کا زائچہ اس کے اوپر بات ہوگی اس میں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جتنے بھی زائچے ہیں جتنے بھی کنڈلیز ہیں کنڈلیاں جو بنتی ہیں یہ چارٹ بنتے ہیں ان میں ایک کریس اسنڈنٹ یا کمب لگن کی کنڈلی یا برج دلو کا زائچہ یہ سب سے الگ نویت کا ہے اور یہ سمجھنے والی بات ہے اس کو سمجھئے گا یہ بہت اہم چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایریز سے لے کر پائسز تک جتنے بھی چارٹ ہیں جتنی بھی کنڈلیز ہیں واحد یہ زائچہ ہے یہ کنڈلی ہے جہاں پہ بلکل مختلف سٹار پوزیشن کے مطابق کارک اور مارک گرا مطلب بیڈ گرا اور گوڈ سٹار کی یکدم حیثیت پوزیشن چینج ہو جاتی یہ واحد ایک کنڈلی ہے ایک زائچہ ہے جو باقی کنڈلیوں سے بلکل مختلف میں اپنے اس لیکچر میں یا اس سکھانے کی کوشش میں آپ کو میں رپیٹ کرواتا ہوں اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جتنی بھی کنڈلیز ہیں بارہ کنڈلیاں بنیں گی بارہ زائچہ بنیں گے یا بارہ زورڈک چارٹس بنیں گے ان میں یہ چارٹ ایریز اسنڈینٹ کمب لگن کی کنڈلی برچ دلو کا زائچہ یہ ان سب سے ہٹ کے ہیں الگ ہیں تو شروع کرتے ہیں ایریز سے لے کر پائسز تک اس میں ایک کیوریس اسنڈینٹ اسنڈینٹ کا آپ کو میں نے بتایا لگن کو بولتے ہیں پہلا جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے زائچہ اس کو لگن کہا جاتا ہے اسنڈینٹ کہا جاتا ہے یا برج کا شروع ہونا کہا جاتا ہے تو اس میں کم یا ایکیوریس پائسز ایریز تورس یہ پوزیشن ترتیبات میں نے لکھ دی اس لگن کا مالک یا اس چارٹ کا لارڈ یا اس کنڈلی کا لگنیش میں ایک مرتبہ پھر یہاں پہ رپیٹ کر رہا ہوں کہ لگن کا مالک اس کو مالک بھی کہا جاتا ہے اس کا لارڈ بھی کہا جاتا ہے اور ویتک آسٹرالوجی میں اس کو لگنیش کہا جاتا ہے لگن کا مالک جو ہوتا ہے اس کو لگنیش کہا جاتا ہے تو ایکیوریس یا کم لگن کی کنڈلی کا لگنیش یا لارڈ یا مالک سٹن ہوتا ہے اب اس چارٹ میں سب سے اہم چیز جو صرف اسی چارٹ میں اور کسی چارٹ میں یہ چیز نہیں ہے کہ اس کنڈلی کے اس ذائچہ کے لارڈ نے لگنیش نے یا مالک نے لگن بھی اپنے پاس رکھا اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے بارویں گھر کو بھی اپنے پاس رکھا جو اس کنڈلی کا ناکسترین گھر ہے یہ خرچے کا گھر ہے یہ الزام کا گھر ہے یہ سیکرٹس جو آپ کو یا اس کنڈلی والے کے علم میں نہیں ہوتا ہے جو سیکرٹ اس کا گھر ہے یہ جیل کا ہسپیٹل کا گھر ہے یہ الزام تراشی کا گھر ہے یہ بیرون ملک یا آپ جس کو کہتے ہیں جبری ملک سے باہر نکال دینا یا بھی دینا جیسے ہمارے سیاستدانوں کے ساتھ ہوتا ہے یہ وہ والا گھر ہے یہاں سے اس کی پہچان ہوتی ہے یا آپ اس ٹائم کو فوکس کرتے ہیں یا پریڈکٹ کرتے ہیں وہ یہ والا گھر ہوتا ہے بارمہ گھر تو یہ واحد کنڈلی ہے جس نے لگن بھی اپنے پاس رکھا اور اس کے ساتھ ذائچے کا سب سے ناکست گھر بھی اپنے پاس رکھا یہ بالکل ہٹ کہ کوئی اور کنڈلی کوئی اور ذائچہ کوئی اور چاٹ اس طرح کا نہیں ہوگا تو سیٹن نے جو کہ اس کنڈلی کا اس ذائچے کا آل ان آل ہے چیپ منسٹر ہے پرائم منسٹر ہے پریزیڈنٹ ہے جو بھی کہنے یہ اس کنڈلی کا مالک ہے اور اس کنڈلی میں جو ڈپارٹمنٹس ہیں یا بھاؤ ہیں یا بھاو ہیں یا ہاؤسز ہیں وہ کس ترتیب سے اس نے آلارٹ کر دی آلارٹمنٹ کی اس ڈپارٹمنٹس اس نے بانٹے خود چیپ منسٹر کی کرسی پہ بیٹ گیا اور اس نے ڈپارٹمنٹس جیسے وزیر ہوتے ہیں ان کو بانٹے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہاؤسز بانٹے یہ بھی کہہ سکتے ہیں بھاو بانٹے یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ تینوں ورڈ یوز ہوتے ہیں اور اس میں شنی نے یا زہر نے یا سیٹن نے دوسرا گھر مشتری کو دیا اور اس کے ساتھ ساتھ لاب کا گھر یا فلفلمنٹ اف ڈیزائرز یا خواہشات کا گھر بڑے بہن بھائی کا گھر اور یہ چھٹے سے چھٹا ہونے سے یہ بڑے روگ اور یہ چھوٹے روگ کا گھر بھی ہوتا ہے یہاں پہ بڑی بڑی بیماریاں دیکھی جاتی ہیں پرڈکٹ کی جاتی ہیں فوکس کیا جاتا اس وقت کو اندازہ لگایا جاتا ہے اور اس گھر سے جس کو لاب کا گھر بھی کہتے ہیں جس کو خواہشات کا گھر بھی کہتے ہیں جس کو فلفلمنٹ اف ڈیزائرز کا ہاؤس بھی کہتے ہیں اس گھر سے بڑے بہن بھائی بھی دیکھے جاتے ہیں اس گھر سے چھوٹی چھوٹے روگ یا بیماریاں بھی دیکھی جاتی ہیں کمپیٹیشن دیکھے جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے کمپیٹیشن مقابلے دیکھے جاتے ہیں وہ بھی اس گھر سے دیکھے جاتے ہیں تو یہ لاب کا گھر اگر دیکھا جائے خواہشات کا گھر دیکھا جائے تو دوسرا گھر جو کہ دھن کا فینانس کا گھر ہے فیملی کا گھر ہے آپ کی آواز گلے کا گھر ہے اور گیاروہ گھر جو کہ لاپ کا گھر ہے خواہشات پوری ہونے کا گھر ہے یہ دو بہترین ڈپارٹمنٹ اس نے الارٹ کر دیئے مشتری کو جسے جوپیٹر کہتے ہیں یا ویتک آسٹرالوجی میں بھرسپت بھی کہتے ہیں گرو بھی کہتے ہیں حالانکہ بھرسپت گرو جوپیٹر یا مشتری انٹی پارٹی ہیں میں اس لیے کہنا تھا کہ یہ کنڈلی باقی تمام کنڈلیوں سے تمام ذائچوں سے تمام زوڈک چارٹوں سے بلکل علیہ دا ہے اس کو بہت دھیان سے اور بہت آپ نے کرف لوگ کے اس چیز کو سمجھنا ہے یہ بہت الگ چیز میں آج آپ کو بتا رہا ہوں یہ کنڈلی باقی کنڈلیوں کے مطابق اس کی جو طریقہ کار ہے اس سے ہٹ کے پہلا میں نے وجہ بتا دی کہ لگنیش نے لارڈ نے مالک نے پرسنلٹی بھی اپنے پاس رکھی چیپ منسٹر کی یا پرائم منسٹر کی یا پریزیڈنٹ کی چیئر بھی اپنے پاس رکھی اختیارات اپنے پاس رکھے اور ساتھ ساتھ اس نے اخراجات کے ہسپٹل کے جیل کے تحمد الزام کے لیٹیگیشن کے جو بھی ناکس چیزیں ہیں ان سب کے اور یہ ذائچہ کا آخری گھر ہوتا ہے اس کو ویدک آسولوجی میں بہت ناکس سمجھا گیا ہے یہ اینڈ آف لائف کا گھر بھی دیکھ ہوتا ہے یہ میرا ٹاپک نہیں ہے لیکن یہ گھر بہت ناکس دیکھ سمجھا جاتا ہے باروہ گھر لگنیش کے سر پہ بیٹھا ہو اس کو جکڑا ہوا اس کے سر پہ کوئی چیز کسی بھی انسان یا آدمی یا جو بھی معاشرے میں اچھے رتبے والا یا کم رتبے والا بندہ ہو اور اس کے سر پہ کوئی ناکس چیز بارت کر دی جائے جو ہر وقت اس کو اپنے انڈر رکھے یا اس کو بتائے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں اور آپ کے سر پہ ہوں تو وہ پزل ہی رہے گا لیکن اس کنڈلی میں اس نے خود ہی اپنا گھر چوز کر لیا یہ اس لیے یہ باقی کنڈلیوں سے باقی ذائچوں سے الہدہ اسی طرح مریخ کو یا مارس کو یا منگل کو منگل کو بھوم بھی کہتے ہیں بیدہ کسلو جی میں مریخ مارس منگل یا بھوم اس کو تیسرا گھر کا مالک بنایا جو کہ چھوٹے بہن بھائیوں کا گھر ہے آپ کی حمد حوصلہ اور آپ کی طاقت کا گھر چھوٹے چھوٹے سفر ان کا گھر اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے پروفیشن کا مالک بنا دیا کرموں کا مالک بنا دیا اور ویسٹرن آسٹالوجی میں یہ سب سے اہم گھر گنا جاتا ہے اور جب بھی چارڈ بناتے ہیں ویسٹرن آسٹالوجی والے وہ دسویں گھر کو لگن بناتے ہیں یہ ایک میں نئی چیز آپ کو بتا دی میں میں نے وہ سٹڈی تو نہیں کیا لیکن مجھے علم ہے میں فلو میں ایسی بیٹھتا ہوں سیکھتا رہا ہوں کافی چیزیں سیکھی ہیں کافی جگہوں پہ گیا ہوں معلوم کیا ہے علم حاصل کیا ہے تو یہ اس گھر کو وہ دسویں گھر کو لگن بنا کے وہاں سے پریڈکشن کر دیں اتنی اہمیت کا گھر آپ کی پریڈکشن کا آپ کے کرم کرم کا مطلب ہے کہ اگر میں دنیا میں آیا ہوں یا یہ پرسنلٹی جس کا یہ چارٹ ہے یہ دنیا میں آئی ہے تو اس نے دنیا میں کیا کیا کرنا ہے وہ دکھا جاتا اس گھر سے جس کو ہم پریڈکشن بھی کہتے ہیں اس کا کردار اس کی زبان اس کا کام کاج اس کا ملنا جلنا اس کا اٹھنا بیٹھنا یہ اقتدار کا گھر بھی ہے یہ پارلیمنٹ کا گھر بھی ہے یہ مضبوط گورنمنٹ راج دربار کا گھر بھی ہے یہ اتنا اہم گھر مارس کو دے دیا جو کہ لگنیش کا لگن کا یا لارڈ کا انٹی پارٹی اور سخترین دشمن انٹی پارٹی جنگ جول لڑنے والا تو یہ کنڈلی ان دو سٹار کی پلیسمنٹ سے ہی آپ دیکھ لیں کہ بلکل ہٹ کے باقی سب زائچوں میں کنڈلیوں میں آپ نے دیکھا ہوگا چوتھا گھر دسوہ گھر دوسرا گھر نوہ گھر پانچوہ گھر یہ ہنڈر پرسنٹ جو ہیں وہ یا تو اپنے دوست کو دیتا جو بھی لارڈ ہوگا جو بھی لگنیش ہوگا یا اپنے ساتھ برابری کی سطح پر جس کو ہم ایورج کہتے ہیں یا سم کہتے ہیں ان کو دیتا ہے یہاں پہ مشتری کو یہ دو گھر دے کے جو اہم ترین کنڈلی کے گھر ہیں جائچے کے گھر ہیں اس کو بھی کارک گرہ بنا دیا علاقے انٹی پارٹی ایک دوسرے کے دشمن ایک دوسرے سے جیلس ہیں یا ایک دوسرے کو مطلب اچھا نہیں سمجھتے دوسرا اور گیاروہ گھر دے کے اس کو بھی کارک بنا دیا اور منگل کو اس نے تیسرا اور دسوہ گھر دے کر انتہائی دشمن اور جنگجو سیارے کو سم کی پوزیشن پہ بٹھا دیا ایک دشمن کو اس نے کارک بنا دیا جتنے اختیارات شنی کے پاس ہوں گے لگنیش کے پاس ہوں گے ملوٹ کے پاس ہوں گے وہی اختیارات اس نے مشتری کو بھی دے دی کارک کا مطلب یہ اور سم پوزیشن پر آنے والے کو ایورج کی دے دی کہ اگر آپ اچھے ہو اچھے گھروں میں ہو تو اچھا ریزل دیں گے ناکس گھروں میں تو ناکس دیں گے اسی طرح وینس کو یا زہرہ کو یا شکر کو اس نے چوتھے گھر کا مالک بنایا جو کہ کیندر کا گھر ہے اور نوے گھر کا مالک بنایا جو کہ ترکون کا گھر ہے اس کو بھی کارک کی پوزیشن دے دی گوڈ پلینٹ اچھا رزل دینے والا ستارہ یا سیارہ یا سٹار اس کنڈلی میں ایکیوریس کنڈلی میں یا کمبلگن کی کنڈلی میں یا برج دلوں کی ذائچے میں اس نے زہرہ کو انتہائی اہم گھر دے کر اپنے جتنی پوزیشن پر بٹھا دیا اپنے اختیارات کے برابر اختیارات دیتی سکھ کا گھر والدہ کا گھر ذاتی رہائے ذاتی سواری اور آپ کی ابائی جگہ نیٹیو لینگ اور مقدر کا گھر والد کا گھر بیرون ملک سفر کا گھر اور اپنے مذہب سے لگاؤ کا گھر انتہائی اہم گھر کیندر کا گھر دیا اور ترکون کا گھر دیا کارک گرا مشتری کارک مریخ سم یا ایوریج اور زہرہ کارک گرا بنا دیا اسی طرح اپنے دوست اپنی پارٹی اطارت مرکری یا بدھ اس کو ترکون کا دوسرا گھر اور زائچے کا پانچمہ گھر اہم ترین گھر ایڈوکیشن کا آپ کی اقل دانش اکل مندی اور آپ کی اولاد سے ریلیٹیڈ آپ کی ایڈوکیشن سے ریلیٹیڈ گھر وہ دیا اور ساتھ نے آٹھویں گھر کا مالک بنایا ایڈوکیشن ایڈوکیشن گھر دیا ناکس اور مالکس اور پانچمہ گھر تو غلطی ہو جائے تو میں انچہ لگلے لیکچر میں ان کی پلیسمنٹ کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا بہت شکریہ السلام علیکم بہت شکریہ